ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا آئے اگر تم خیرات اعلانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھا کیا ہی اچھی بات ہے وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو تو تمہارے لئے سب سے بہتر ہے وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّعَاتِكُمْ اور اس میں تمہارے کچھ گناہ گھٹیں گے اللہ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے پچھلی آیات میں متعدد قسم کے صدقات و خیرات کا ذکر ہوا اب اس آیتِ کریمہ میں پوشیدہ صدقہ اور عَلَلْ اِعْلَانِيَا صدقہ کا بیان ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اِن تُبْدُ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا ہی اگر تم اعلانیہ صدقہ و خیرات کرو تو کیا ہی اچھی بات ہے یعنی حسن نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اگر آدمی اعلانیہ طور پر صدقہ کرتا ہے خیرات کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے علماء اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ وہ صدقات و خیرات جو آدمی کے اوپر فرض واجب ہیں انہیں علیل اعلان دینا چاہیے جیسے زکاة ہے صدقہ فطر ہے اعلانیہ اس لیے تاکہ دوسرے لوگوں کو دیکھ کر کے زکاة دینے کا جذبہ پیدا ہو اور جو نفلی صدقات و خیرات آدمی دے تو وہ چھپا کر کے دے کیونکہ زکاة تو فرض ہے جو بھی صاحب نصاب ہوگا اور دوسری شرائط پائے جائیں گی تو زکاة کو اس کے اوپر فرض ہے وہ اگر دیتا ہے تو وہ کوئی احسان کی بات نہیں ہے ہاں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آدمی کی جو ہے اپنے مال سے صدقات نافلہ نکالے اور غریب اور جو ہے مجبور و لاچاروں کی وہ مدد کرے تو جو صدقہ نافلہ ہوتا ہے اس میں ریاکاری کا شائبہ زیادہ ہوتا ہے صدقات واجبہ میں کم ہوتا ہے لیکن صدقات نافلہ میں ریاکاری کا شائبہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے حکم ہوا ہے کہ اس سے چھپا کر کے دیا جائیں لیکن اگر کوئی صدقہ نافلہ بھی اعلیل اعلان دیتا ہے اور اس نیت سے دیتا ہے اللہ کی راہ میں کہ میں دوں گا تو دوسرے جو صاحب سروت ہیں ان کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوگا اور اس طریقے سے دین کا کام آگے بڑھے گا تو یہ بھی اچھی بات ہے جیسے غزوے تبوک کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دلائی صدقے کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کے دو سو اونٹ کا اعلان کیا پھر اس کے بعد تین سو اونٹ کا اعلان کیا اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ نو سو اونٹ معصاز و سامان کے آپ نے دیا تھا بعض روایتوں میں آٹھ سو ہے بعض روایتوں میں نو سو اونٹ تو اس طرح کے صدقات اور خیرات جو ہوتے ہیں اگر اس نیت سے کیا جائے تو وہ بھی بہتر ہے یہ بھی فرماتے ہیں علماء کہ اگر کوئی ایسا فقیر ہو جو ضرورت مند ہے لیکن وہ اپنی فقر اور اپنی محتاجگی کو دنیا کے سامنے لانا نہیں چاہتا ہے یعنی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا ہے وہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتا ہے کہ میں غریب ہوں اور مجھے ضرورت ہے کسی کے سامنے وہ ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا ہے تو ایسے شخص کی عزتِ نفس کا لحاظ کرتے ہوئے اسے چھپا کر کے ہی صدقہ دیا جائے وہ چاہے صدقہِ واجبہ ہو چاہے صدقہِ نافلہ ہو چاہے اسے زکاة دی جائے چاہے صدقہِ فطر دیا جائے یا نفری صدقہ دیا جائے ایسا شخص جو غیرت مند ہو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہو اور ضرورت مند بھی ہو تو ایسے شخص کو چھپا کر کے ہی صدقہ کیا جائے اسی طریقے سے وہ آدمی علماء فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو دولت تو اللہ نے اسے دیا لیکن اس کا دولت مند ہونا مشہور نہیں ہے وہ اگر صدقہ کرے تو چھپا کر کے صدقہ کرے وہ اعلانیہ صدقہ نہ کرے وہ چھپا کر کے صدقہ کرے بارال تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر فقیر غیرت مند ہے ضرورت مند بھی ہے تو اس کی عزت نفس کا لحاظ کیا جائے اور اسے چھپا کر کے ہی صدقہ دیا جائے اور صدقات نافلہ کے لیے بہتر یہ کہ چھپا کر کے دیا جائے واجبہ کے لیے بہتر یہ کہ اسے اعلانیہ دیا جائے اور لیکن جس طرح بھی دیا جائے نیت خالص ہونی چاہیے وَإِنْ تُخْفُوْهَا اور اگر تم اسے چھپا کر تو اتوحا الفقراء غریبوں کو دے دو یعنی صدقات اگر خفیت اور پر غریبوں کو دے دو فَوَخَيْرُ لَكُمْ تو وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے کہ اس میں جو ہے ریا کا شائبہ نہیں ہے آدمی نے جس ہستی کی رضا مندی کے لیے دیا ہے وہ تو جانتی ہے وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّعَاتِكُمْ اور اس میں تمہارے کچھ گناہ گھٹیں گے اس سے یہ فائدہ ملا ہے کہ صدقات سے خیرات سے آدمی کے گناہ مٹھتے ہیں اسی لیے آدمی سے جب کوئی نافرمانی اللہ رسول کی نافرمانی سرزد ہو جائے یا کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ وہ اس گناہ سے توبہ تو کرے ہی کرے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نفلی نیکیاں بھی کرے صدقات و خیرات بھی کرے صلحِ حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدہ کر لیا کفار قریش سے تو اس معاہدے میں جو شرطیں تھی اور اس معاہدے میں جو دفعات تھی وہ دفعات جو ہے بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سے صحابہ کرام جو اس دفعات کو اچھی طرح سمجھ نہ سکے فی الوقت ان کو جی بات ناغوار گزری تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں کیا دین اسلام سچا دین نہیں ہے اللہ کے رسول نے کہا بلکل سچا دین ہے تو حضرت عمر فاروق نے کہا جب ہم حق پر ہیں اور ہمارا دین سچا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں فَلِمَنُعُتَ الدَّنِيَةَ فِي الْإِسْلَامِ تو پھر ہم اسلام میں رہ کر کہ سچے مذہب میں ہو کر کہ ہم حق پر ہو کر کہ ہمیں کیوں دبایا جا رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انی رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں یعنی اشارے میں جواب دے دیا اشارے میں جواب یہ ہے کہ میرا کوئی بھی قدم اللہ کی مرضی اور مشیعت کے خلاف نہیں ہوتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس جواب کو سمجھ نہ سکے تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ہے ان سے بھی یہی سوال کیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا الزم غرضہ فَإِنَّهُ رَسُولُ اللہ ان کی رکاب کو تھامرہ وہ اللہ کے رسول ہیں مطلب اشارے میں حضرت ابو بکر صدیق نے بھی جواب دے دیا کہ ان کا کوئی بھی قدم اللہ کی مرضی اور مشیعت کے خلاف نہیں اٹھتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات آئی گئی ہو گئی پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز سے اعتراض کی صورت میں گفتگو کرنا میرے دل کی اوپر اتنا ناغوار گزرا اور میں نے جو ہے اس کے لئے پوری زندگی صدقہ کیا ہے کہ یہ جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس انداز سے گفتگو میں نے کیا وہ انداز ہونا نہیں چاہیے اس کے کفارے کے لئے میں نے پوری زندگی صدقہ کیا ہے تو صدقہ اور خیرات سے گناہ بھی مٹتے ہیں اور یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا اس سے تمہارے کچھ گناہ گھٹیں گے صدقہ اور خیرات سے صدقہ اور خیرات سے گناہ بھی گھٹتے ہیں عمر میں اضافہ بھی ہوتا ہے رزق میں برکتیں بھی ہوتی ہیں اور علماء فرماتے ہیں ایک خاص اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت اس کے اوپر آسان فرما دیتا ہے واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمل کو جانتا ہے یعنی تم چاہے چھپا کر کے کرو چاہے اعلان کر کے کرو اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے اگر تم اعلان کر کے کر رہے ہو نیت تمہاری اچھی ہے تو تمہارا صدقہ مقبول ہے تم اگر چھپا کر کے دے رہے ہو نیت تمہاری بری ہے تو صدقہ مقبول نہیں ہے تو اصل جو ہے یہ ہے کہ نیت آدمی کی اچھی اور صالح ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک و سلیم صلاة و سلاما علیکہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تبا علینا انکا انتا التواب الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی انوی عرشی و قاسم رزقی محمد و علیہ و اصحابی اجمعین برحمت کے یارم الرحمین محمد و عوضان